ہر صبح اور ہر رات بہت سارے لوگ اس دنیا میں آتے ہیں ہر صبح اور ہر رات کسی کی قسمت میں ہیں مصیبتیں کسی کی قسمت ہے میٹھی خوشیوں بھری اور کسی کی قسمت میں ہے کبھی نہ ختم ہونے والی مصیبت والی رات ہیلو ایوریون آپ سن رہے ہیں میسٹریز ان ہندی اور اردو آڈیو بکس چینل پر اینڈلیس نائٹ بک کا فرس چپٹر اس بک کو لکھا ہے آگاتہ کرسٹی نے یہ کہانی ہے مائیکل روجرز کی میرے اینڈ میں ہی میری شروعات ہے یہ محاورہ مائیکل روجرز نے اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا تھا سننے میں یہ تو ٹھیک ٹاک لگتا تھا لیکن اس کا مطلب کیا تھا اس نے سوچا کیا ہم کسی خاص جگہ کو یا پھر کسی خاص دن کو اشارہ کرتے ہوئے بتا سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس دن شروع ہوا تھا یا یہ سب کچھ اس وقت شروع ہوا تھا ایسا ہم کچھ نہیں کر سکتے اسی طرح مائیکل روجرز کو بھی نہیں معلوم کہ اس کی سٹوری کس طرح شروع ہوئی تھی شاید اس وقت شروع ہوئی تھی اس کی کہانی جب اس نے جارج اینڈ ٹریگن شاپ پر آکشن سیل کا بل لگا ہوا دیکھا آکشن ایک بڑی پروپرٹی جس کا نام ڈا ٹاورز تھا اس کا ہو رہا تھا ڈا ٹاورز بیلڈنگ جب بنی تھی تو بہت اچھی رہی ہوگی لیکن اب تو اسے بنے ایک سو اسی سال ہو گئے تھے روجرز کچھ خاص کام نہیں کر رہا تھا بس وہ دکانوں کے باہر ٹرہل رہا تھا جب اسے وہ سیل بل دکھائی دیا کیوں؟ شاید اس کی قسمت میں ایسا تھا کہ وہ اسے دیکھے شاید اس کی قسمت دودلنے والی تھی اسی لئے اسے وہ دکھائی دیا تھا یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو عجیب حالات ہوئے تھے اس کی شروعات اس طرح ہوئی تھی روجرز وہ دن کبھی نہیں بھول سکتا تھا جب اس کی ملاقات سینٹونکس سے ہوئی تھی ابھی بھی کبھی وہ آنکھیں من کرتے ہی اس کے دماغ میں سینٹونکس کا فیس آ جاتا تھا سینٹونکس جس کا فیس تقریباً ریڈ کالر کا ہو جاتا تھا اور اس کی آنکھیں بہت زیادہ بریلینٹ تھی اور وہ اپنے کمزور ہاتھوں سے گھروں کے پلانس اور اسکیچس بناتا تھا سینٹونکس بہت خوبصورت اچھے بڑے گھر بناتا تھا امیر لوگوں کے لئے اور ایک گھر تو اس نے بہت زیادہ اچھا بنایا تھا جس سے دیکھ کر روجرز کا دل چاہا تھا کہ کاش اس کے پاس ایسا گھر ہوتا یہ ایک ایسی فیلنگ تھی جو روجرز کے لئے بہت ہی امپوسیبل تھی کیونکہ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا ایک اتنے بڑے گھر بنانے کا لیکن پھر بھی اس نے اپنا خیال کا اظہار سینٹونکس کے سامنے کیا سینٹونکس بولا اگر میں جب تک زندہ رہا تو میں تمہارے لئے تمہارے خوابوں کے جیسا گھر بنا کر دوں گا ایک گھر جو اس کے خوابوں کے جیسا ہوگا ایک گھر جس میں وہ اس لڑکی کے ساتھ رہے گا جسے وہ لف کرتا ہوگا لیکن یہ سب کچھ تو ایک بچوں کی بے خوفی بھری فیری سٹوری کی طرح ہے ہیپی ایلی ایور آفٹر اس نے سوچا ایسا بھی کہیں ہوتا ہے کیا یہ سب کچھ بکواس ہے لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں وہ ایک گھر کے لئے بہت زیادہ اس کے دل میں خواہش ہو رہی تھی ایک گھر بنانے کی وہ بھی سینٹونکس سے تو اسی طرح اس کی لف سٹوری کی شروعات ہوئی تھی جہاں اس نے پہلی بار ایلی کو بڑے بڑے لنبے جھاڑوں کے پاس کھڑا ہوا دیکھا تھا جپسی ایکر میں جپسی ایکر ہاں وہی جگہ تھی جس کے سیل کا بورڈ ابھی اس نے دیکھا تھا سیل کا بورڈ پر نام ٹاورز تھا لیکن اس کا پہلے نام جپسی ایکر رکھا گیا تھا اس وقت وہ ایک پہاڑ کے نیچے گاؤں میں کھڑا ہوا تھا جس کے اوپر کہیں جپسی ایکر تھا اسے ایک گھر کی فنس کارتا ہوا ایک بڑھا آدمی دکھائی دیا اس نے اس بڑھے سے پوچھا یہ ٹاورز کسی جگہ ہے مائیکل روجرس نے پوچھا بڑھے آدمی نے جھاڑ کارتے کارتے اسے گوڑ سے دیکھ کر کہا ہم اسے ٹاورز نہیں بھولاتے اس کا کچھ اور نام تھا پہلے وہ بولا اور اب اس میں کئی زمانی سے کوئی بھی نہیں رہ رہا ہے وہ گھر کھالی پڑا ہوا ہے تو کیا نام تھا اس گھر کا روجرس نے دلچسپی سے پوچھا آدمی نے درودھر پریشانی سے دیکھتے ہوئے کہا اس کا نام پہلے جپسی ایکر تھا اور ایسا کیوں تھا روجرس نے پوچھا اس کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہوئی ہے بڑھا آدمی بولا خیر اب وہ ایسی جگہ ہے جہاں ایکسیڈنٹس بہت ہوتے ہیں وہ بڑھا آدمی بولا تمہارا مطلب کار ایکسیڈنٹس روجرس نے پوچھا ہاں کار ایکسیڈنٹس تو ایک دو سال سے ہو ہی رہے ہیں بڑھا آدمی بولا لیکن اس سے پہلے بھی جو بھی اس گھر کو خرید کر بنانا چاہتا ہے اپنے حساب سے وہ کسی نہ کسی طرح اس گھر کے آس پاس مرا ہوا ملتا ہے ہم سب گاؤں والوں کو لگتا ہے کہ اس گھر پر وہ بولا ایک منحوسیت یا شراب ہے کرسٹ اس نے کہا روجرس ہسنے لگا میں ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتا وہ بولا اور پھر دوسری بات اس کا نام جپسیز ایکرس کیوں ہے کیا اس کا جپسیز سے کوئی کنیکشن ہے اس نے پوچھا تم شہر والوں کو ہر چیز پر ہسی آتی ہے بڑھ آدمی بولا لیکن یہ ست ہے وہاں پر منحوسیت ہے بہت بڑی منحوسیت جپسی لوگوں کو ایک سو اسی سال پہلے وہاں سے نکال دیا گیا تھا ان لوگوں نے جاتے جاتے وہاں پر ایک بدوہ چھوڑ کر گئے ہیں جسے کوئی بھی وہاں خوش نہیں رہ سکتا وہ آدمی بولا پھر وہ بڑے آدمی نے پہاڑ کی طرف بتاتے ہوئے کہا راستے پر اس گول کرف کو دیکھ رہے ہو کوئی بھی اسے اگنور نہیں کر سکتا وہ اس سے ہی جانا پڑتا ہے جپسی ایکر پر اور اس کرف پر مڑتے ہوئے کئی کارس اُلٹ گئی ہیں روجرس نے اس پتلے مڑے ہوئے کرف کو دیکھتے ہوئے کہا ہاں وہ ذرا ڈینچرس ہے پھر اس نے پوچھا تو جپسیز کو وہاں سے کیوں نکال دیا گیا اس نے آگے پوچھا جپسیز لوگ چور ہوتے ہیں بڑا آدمی بولا کوئی بھی انہیں زیادہ رکھنا پسند نہیں کر کئی بھر دوسرے جپسیز بھی وہاں آ کر رہنے کی کوشش کر چکے ہیں لیکن پولیس نے انہیں نکال دیا اسی لئے اس جگہ کو کرزڈ لینڈ کہتے ہیں ویسے کیا تم بھی جپسی ہو اس نے گوڑ سے روجرس کو دیکھتے ہوئے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے روجرس جلدی سے بولا مجھے ہی لگتا ہے کہ تمہارے اندر بھی جپسیز کا خون ہے بڑا آدمی بولا روجرس تھوڑا ہس کر اس آئیڈیا سے فیسینیٹڈ ہو کر بولا مجھے نہیں پتا حالانکہ اسے بھی تھوڑا ڈاؤٹ تھا کیونکہ وہ بھی ایک جگہ ٹک کر رہنے ہی پاتا تھا جیسا کہ جپسیز کے بارے میں کہا جاتا ہے اور اس کا کلر بھی تھوڑا انگلینڈ کے لوگوں سے الگ تھا روجرس ایک گول روڈ سے ہوتا ہوا بڑے بڑے جھاروں کے بیچ میں سے نکل کر پہار پر چڑھتا ہوا اوپر پہنچا اوپر پہنچنے کے بعد اس نے جب دیکھا تو اسے سمندر نظر آیا دور اور اس پر شپس چل رہی تھی بہت ہی زیادہ کپسورت ویو تھا اس نے سوچا کاش یہ جگہ وہ خرید سکتا تھا بہت دیر جبسیز ایکرز پر ٹہلنے کے بعد روجرس نیچے آیا نیچے آنے کے بعد اسے پھر وہی آدمی دکھائی دیا اس نے کہا اگر تم کسی جبسی سے بات کرنا چاہتے ہو تو میسیز لی اسی گاؤں میں رہتی ہے اور اسے میجر فیلی پوٹ نے ایک کارٹیج دیا ہوا ہے اس نے کہا میجر فیلی پوٹ کون ہے روجرس نے پوچھا تم میجر فیلی پوٹ کو نہیں جانتے بڑا آدمی بولا میجر فیلی پوٹ اس جگہ کے میئر ہے وہ جپسیز ایکر کے بارے میں سوچتا ہوا گاؤں میں ٹہل رہا تھا جب روٹ کے ختم پر اسے ایک کارٹیج میں باہر کپڑے سکھاتے ہوئے ایک لمبی عورت دکھائی تھی خلیے سے وہ جپسی لگ رہی تھی اس نے پوچھا کیا آپ میسیز لی ہیں وہ عورت پڑھٹی ہاں وہ بولی کیا آپ مجھے جپسی ایکر کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہیں روجرس نے پوچھا اس نے روجرس کو گوھر سے دیکھتے ہوئے کہا تمہیں اس جگہ کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے ینگ مین میرے کھیل سے تمہیں اس جگہ کے بارے میں بھول جانا چاہیے اس جگہ سے کسی کو کبھی کوئی اچھائی نہیں ملی ہے اور نہ ہی کبھی ملے گی لیکن میں نے اس کے بارے میں سیل کا بوٹ دیکھا ہے روجرس بولا ہاں ہوگا لیکن کوئی بے کوفی اسے کھڑی دے گا میسیز لی بولی آپ کو پتہ ہے کون خریدنے والا ہے اسے روجرس نے پوچھا ہاں ایک یا دو بلڈرز ہیں اس کے پیچھے لیکن وہ زمین کافی چیپ ریٹس پر جائے گی میسیز لی نے کہا چیپ ریٹس پر کیوں روجرس نے حیرت سے پوچھا وہ ایک بہت اچھی فینٹاسٹک سائٹ ہے میسیز لی نے کوئی جواب نہیں دیا تو روجرس نے خودی پوچھا وہ بلڈر اس سائٹ کے ساتھ کیا کرے گا اس نے پوچھا میسیز لی بولی وہ اسے گرہ دے گا پرانے گھر کو اور اس کی جگہ 30-40 گھر بنا کر پیچ دے گا لیکن ان سب پر وہی کرس ہوگا اس گھر پر کرس کیوں ہے کیا ہوا تھا وہاں پر روجرس نے پوچھا آخری لوگ جو وہاں پر تھے وہ سارے کے سارے مر گئے تھے میسیز لی بولی لیکن وہ مرے کس طرح تھے روجرس نے پوچھا میرے خیال سے میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی میسیز لی بولی ہاں اگر تم اپنا فیوچر دکھانا چاہتی ہو تو میں تمہارے ہاتھ پر تمہارا فیوچر دیکھ کر بتا سکتی ہوں تمہیں مجھے صرف ایک سلور کوئن دینا ہوگا روجرس بولا مجھے فورچون ٹیلنگ پر ایک منٹ بھی بھروسہ نہیں ہے مجھے وہ سب بکواس لگتا ہے اور میرے پاس کوئی سلور کوئن بھی نہیں ہے ٹھیک ہے صرف تمہارے لیے میں ریٹ کم کر رہی ہوں سکس پینس دے دو کیونکہ تمہیں ایک ینگ اور ہینڈسوم اچھے انسان لگ رہے ہو تمہارا فیوچر دیکھنے میں مجھے بھی خوشی ہوگی سکس پینس کی ہی تو بات ہے اس نے پھر آگے کہا روجرس کچھ سوچتا ہوا سکس پینس اپنی پاکٹ سے نکال کر اسے دے دیا اس نے بولی تمہارے دونوں ہاتھ آگے کرو روجرس نے ویسا ہی کیا وہ تھوڑی دیر تک روجرس کے ہاتھ کو دیکھتی رہی پھر اچانک تیزی سے جھٹک کر پیچھے ہٹ گئی اور بولی تم یہاں سے چلے جاؤ یہ جپسی ایکر کے بارے میں سب کچھ بھول جاؤ یہ جگہ پر واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں تمہیں صرف پریشانی ملے گی بہت بڑی پریشانی اور زندگی بھر کے لیے تمہیں افسوس ہوگا یہاں آنے پر تمہاری قسمت میں اس جگہ کے ساتھ گم اور ڈینجر دونوں بھی ہے تم یہاں سے چلے جاؤ اور اس جگہ کو بھول جاؤ میں تمہیں وان کر رہی ہوں چلے جاؤ یہاں سے وہ بولی اور اس سے پہلے کہ روجرز کچھ بولتا وہ پلٹ کر اپنے کارٹیج میں گئی اور ڈور بند کر لیا روجرز سپر اسٹیشیس نہیں تھا لیکن قسمت پر کون بھروسہ نہیں کرتا ہے اس کے اندر ایک عجیب گھبراہٹ والی فیلنگ آنے لگی تھی اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو گوھر سے دیکھتے ہوئے سوچا پتا نہیں اس عورت نے میرے ہینڈز میں ایسا کیا دیکھا تھا پھر اس کے دیماغ میں آیا نہیں فورچن ٹیلنگ صرف ایک بکواس آئیڈیا ہے وہ لوگوں کو لوٹنے کے لیے پیسے لیتے ہیں اور کچھ بھی بکواس کر کے چلے جاتے ہیں سب کچھ گلت ہے پھر اچانک اس نے آسمان کی طرف دیکھا سورج جوب گیا تھا اب ماحول بزرہ الگ لگ رہا تھا ایک قسم کا ڈراؤنا ماحول چوترف اس کے پھیل چکا تھا اندھیرہ اور ڈراؤنا ماحول ایسا لگ رہا تھا جیسے توفان آنے والا ہے ہوا تیز آواز کے ساتھ چل رہی تھی اور جھاڑوں کے پتے ہلنے لگے تھے یہ سب کچھ عجیب طریقے سے ہو رہا تھا اس نے تھوڑا ڈر کر ادھر ادھر دیکھا پھر اپنے آپ کو ڈر کے اسے باہر نکالنے کے لیے سیٹی بجاتا ہوا گاؤں کی سڑک پر چلتا ہوا آگے چلا گیا واپسی پر اس نے آکشن کے بل کو دیکھا اور ڈیٹ اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر لی وہ اس آکشن کو اٹینڈ کرنا چاہتا تھا وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ دا ٹاورز جو پہلے جیسی ایکر تھا اسے کس نے خریدا ہے پھر اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا وہ ایک بیڈر کی طرح وہاں پہنچے گا اور خود بھی بیڈنگ کرے گا لوکل بیڈرز اس کے مقابلے میں کم بیڈنگ کریں گے وہ زیادہ ریٹس لگائے گا اور پھر لوکل بیڈرز ناکام ہو کر واپس چلے جائیں گے تب وہ اس بیڈنگ کو خرید لے گا اور پھر جا کر سینٹونکس سے بولے گا کہ اس جگہ پر اس کے لیے بڑا گھر بنائے اور پھر وہ ایک لڑکی ڈھونڈے گا بہت ہی اچھی لڑکی پھر وہ اس کے ساتھ زندگی پھر اسی گھر میں خوش رہے گا اس قسم کے عجیب ڈریمز کے ساتھ وہ اپنے آپ پر اسمائل کرتا ہوا آگے پر چلا گیا اس کے دماغ میں تھا یہ سب کچھ کتنا مزیدار ہوگا کتنا فن ہوگا یہ سب کچھ کرنے میں وگر اسے کیا پتا تھا کہ اس کی قسمت میں ایسا ہے بھی یا نہیں